ماہِ رجب کے آخری ہفتے کے دن آج جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جائے گی عرب پتی بن جائے گا پانسو کروڑ بھی شام تک مل جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آج ماہِ رجب کے آخری ہفتے کے دن ایک ایسی تسبیح آپ کے حوالے کروں گا جو میری خود کی آزمائی ہوئی ہے اس دن کا انتظار مجھے خود بھی تھا میں نے خود بھی ماہِ رجب کے آخری ہفتے کے دن کا بہت شدت سے انتظار کیا کیونکہ یہ تسبیح جس گھر میں پڑھی جائے گی وہ گھر عرب پتی بن جائے گا وہ گھر رحمت و برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا مجھ سمیت ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں رحمتیں برکتیں ہوں اس کے گھر سے تمام تنگ دستیاں پریشانیاں مصیبتیں رکاوٹیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں تو آج موقع بھی ہے ابھی بھی وقت ہے ماہِ رجب کے آخری ہفتے کے دن یہ ایک تسبیح اپنے گھر میں پڑھ لو اور جو بندہ وظیفہ پڑھ لے گا انشاءاللہ رب کریم کی رحمت و برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا ناظرین رجب کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور بہت سے لوگ رجب کو گھما چکے ہیں بہت سے لوگ اس موقع کو ضائع کر رہے ہیں لیکن میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے جو بندہ اس موقع کو پا لیتا ہے اس موقع کی قدر کر لیتا ہے وہ رب کریم سے جو مانگتا ہے مل جاتا ہے آج تو رجب کا مہینہ ہے رب کا مہینہ ہے جو لوگ دنیا کی مصروفیت میں رجب کو لاپرواہی میں گزار رہی ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ماہِ رجب کی آخری ہفتے کے دن یہ ایک منٹ کا وظیفہ پڑھ لینا اللہ وعلو ایک منٹ کا یہ وظیفہ اپنے زندگی کا ایک منٹ رب کے حوالے کر دو رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جاؤ انشاءاللہ آپ پانسو کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ دے گا آپ رب کریم سے مانگ رہی ہیں آپ رب کریم کے سامنے فقیر بن کر بیٹھیں گے میرا رب بادشاہ بنا کر اٹھائے گا آج کا وظیفہ میرا ان بھائی بیٹیوں وزرگوں ماہوں کے لیے ہیں جب پریشان رہتی ہیں جن کے گھر میں فاقی ہیں غربت ہے ایک وقت کا کھانے کو ہے دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے جو صبح و شام سے محنت و مشکت کرتے ہیں پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی آج کی یہ تسبیح وہ ضرور پڑی وہ مرد وہ عورت ضرور پڑی جو اپنی زندگی سے غربت کا تنگ دستی کا جڑ سے خات مچاتے ہیں اللہ وعلو آپ جالی عامل پیر فقیر کے پاس جائیں آپ دردر کی ٹھوکریں کھالیں آپ رات دن محنت کر لیں آپ بڑی سے بڑی سفارش کروالیں لیکن آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ سے رب راضی نہیں ہو جاتا جب عرش الہی پر فیصلہ نہیں ہو جاتا جب عرش الہی پر بیٹھا رب آپ کے حق میں بہتری کہ فیصلے نہیں سنا دیتا جب کامیابی رب کی طرف سے ہے پھر کیوں لوگوں کے در پر جاتے ہو کیوں منت سماجت کرتے ہو کیوں دردر کی ٹھوکریں کھاتے ہو آج صرف ایک تصویح ایسی بتاؤں گا ایک عمل ایسا بتاؤں گا کہ جو بندہ پڑ لے گا اور جس گھر میں بیٹھ کر پڑے گا اس گھر میں بارے نیارے ہو جائیں گی آپ کا بچہ بچہ رب پتی بن جائے گا آپ کے بند کاروبار چل پڑیں گی آپ کے رابستے کی رکاوٹیں بند ہو جائیں گی بہترین رشتے خود چل کر آپ کے گھر آئیں گی جس گھر میں بیٹی کا رشتہ نہیں آتا آپ پڑھ کر دیکھئے گا انشاءاللہ رشتہ خود چل کر آپ تک آئے گا آپ بے روزگار ہیں روزگار کئی سالوں سے نہیں مل رہا آج یہ وظیفہ پڑھیں اور رب کے حوالے اپنا فیصلہ کر دیں انشاءاللہ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی نوکری خود چل کر گھر تک آئے گی کیونکہ جب رب کسی کے نصیب میں کوئی کامیابی لکھ دیتا ہے پھر کسی منت سماجت سفارج کے ضرورت نہیں رہتی پھر وہ آپ کو مل کر رہتا ہے آج قبولیت کا دن ہے آج جس گھر میں وظیفہ پڑھ لیا جائے اس گھر کا بچہ بچہ رب پتی بن جاتا ہے اس گھر کو کونے کونے سے تنگ دستیاں پریشانیاں مصیبتیں رکاوٹیں بیماریاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو آپ ماہ رجب کے آخری ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں آپ یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لیں آپ دکان پر ہیں دفتر ہیں سفر میں ہیں آپ کو جب جہاں اور جیسے وقت مل جائے وظیفہ پڑھنا ہے وظیفہ چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں سب کو اجازت عام ہے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے جب آپ کے ملک میں ماہ رجب کے آخری ہفتے کا دن آ جائے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے کمالات رب کی ذات خود آپ کو دکھائے گی آپ چاہے تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں زہر کے بعد پڑھ لیں اثر مغرب اشاء کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں اس وظیفے کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ گھر کا کوئی ایک فرد یعنی ماں پڑھے گی تو اس کے شہر اور اس کے بچوں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا یعنی گھر کا کوئی ایک فرد یہ وظیفہ پڑھ لے جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا وہ گھر عرب پتی بن جائے گا ماہ رجب کے بعد آپ کو موقع نہیں ملنا کہ آپ تسبیح کو پڑھ سکیں اس لیے آپ نے ماہ رجب کے آخری ہفتے کے روز یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور کسی بھی قسم کی لاپرواہی مت کیجئے گا انشاءاللہ وظیفہ مکمل بعد میں ہوگا حاجت پہلے بری ہوگی مسلح چھوڑنے سے پہلے تقدیر اور نصیب میں کامیابیاں لکھ دی جائیں گی اور جب نصیب اور تقدیر رب کی طرف سے لکھ دیا جاتا ہے پھر ہے کوئی جو رب سے آپ کی تقدیر کو بدل سکی وہ میرا رب ہے جو خالق ہے مالک ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب رب کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں پڑھنے والا ہر وظیفہ ہر دعا قبول ہوتی ہے شرط یہ ہے کہ وظیفہ مستند ہو آج میں دیکھ رہا ہوں لوگ اپنی طرف سے وظیفے بنا بنا کر بتا رہے ہیں ہمارا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے میں نے اہد کیا ہے کہ آپ تک وہ راز بتانے ہیں آپ تک وہ وظائف لے کر آنے ہیں جو آپ تک نہیں پہنچتی اگر آپ واقعی رب کے موجزات دیکھنا چاہتے ہیں تو آج جو وظیفہ بتاؤں گا خلوص نیت کے ساتھ کامل یقین کے ساتھ ایک ایک نکتہ ایک ایک بات بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھئے گا انشاءاللہ رات و رات غیب سے مدد آ جائے گی اور آپ رب کریم سے مانگنا چاہتے ہیں مانگ لو آج مل کر رہے گا نہیں یقین آتا تو آزمالو میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کا وازو پکڑ کر کہتا آپ نے رجب میں جو وظیفہ پڑھنا ہے پڑھو آج ماہ رجب کے آخری ہفتے کے دن جو وظیفہ پڑھنا ہے پڑھ لو لیکن اس وظیفے کو مت چھوڑنا یہ وظیفہ بھی لازمی پڑھنا ہے کیونکہ یہ تو ماہ رجب کے آخری ہفتے کا خاص وظیفہ ہے ہر دن کا اپنا وظیفہ ہے اور جب کسی خاص وظیفے کو خاص دن میں پڑھا جاتا ہے اس کی تاثیر اس کی فضیلت و برکت باقی تمام وظیفوں سے بڑھ جاتی ہے آپ نے باوضو مسلح پر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے آج ماہ رجب کے آخری ہفتے کے دن کی خاصوصی دعا کرتا ہوں میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے اے میرے مالک و مولا تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے تجھے تیری شانی کریمی کا واسطہ آج ماہ رجب کے آخری دن جو کوئی ہاتھ اٹھا کر مجھ سمیت جس نیک جائز مقصد کو لے کر بیٹھا ہے ہم سب کے مقاصد کو پورا فرما بے روزگاروں کو روزگار دے بے اولادوں کو اولاد تنگ دستوں کی تنگ دستیوں کو دور فرما میرے مولا تو دلوں کے راز خوب بہتر جاننے والی ذات ہے تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ آج ہم سب کے نسلوں کو آباد فرما آج اس تسبیح کی فضیلت و برکت سے بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بندھالوں کو کھول دے مولا کریم جو مانگا مقدر فرما جو نہیں مانگ سکے بن مانگے اطا فرما آمین وقت کی نزاکت کو مدن نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں جس کو جہاں وقت مل جائے باوضو مسلے پر ویٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی سب بھی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھنے تو سب سے بہتر ہے اس سے پہلے ایک بات ایک گزارش ہے توجہ کیجئے ہو سکتا ہے آپ میں سے ہر کوئی ویڈیو سکپ کر کے دیکھ رہا ہو لیکن اس آپ سے آگے ویڈیو میں وظیفے کا طریقہ بتاؤں گا ایک ایک نکتہ ایک ایک چیز بہت اہم ہے آپ کے سکپ کرنے سے آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی سے وظیفہ ضائع ہو جائے گا اس لئے بہتر یہ ہے کہ ویڈیو سکپ مت کیجئے گا یہ خاص وظیفہ ہے آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی سے پورا سال کی پچھتاوے سے بہتر ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھی جائے خدا رہا ایک ایک نکتہ بتاؤں گا ایک ایک بات بہت اہم ہے اللہ بالو ایک بار سباب کی نیت سی میرے ساتھ ویدرود پاک پڑھئے گا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروش شریف بھیجتا تھا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا وہ مواقع جہاں دروش شریف ضرور پڑھنا چاہیے ویسے تو دروش شریف کسی وقت یا موقع کی قید کے بغیر قسرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاہم بعض مواقع ایسے ہیں جہاں اس کے پڑھنے کی خصوصی تعقید کی گئی ہے اس میں سے کچھ تو مشہور ہیں مثلا ہر نماز کے آخری تشہد میں کنوت وطر کے آخر میں اور خطبہ جمعہ وغیرہ میں ان کے علاوہ مزید کچھ مواقع یہ ہیں حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے جلد بازی کی ہے پھر آپ نے اسے بلایا اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھ لے تو سب سے پہلے اللہ تعالی کی تعریف و سنا بیان کرے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے اور کوئی دعا اوپر نہیں جاتی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ذکر کرنے اور سننے والے دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اس آدمی کی ناک خاک میں ملے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا نیز ارشاد فرمایا بقیل ہے وہ جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب تم معظم کو سنو تو تم بھی اس طرح کہو جیسے وہ کہے پھر مجھ پر درود بھیجو کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے یا دس مرتبہ اس کی تعریف کرتا ہے اللہ وعلو درود پاک پڑتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے آپ میں سے جس جس کو گھر چاہیے مانگ لو گاڑی چاہیے گاڑی مانگ لو قرائے کے مکان سے جان چھڑوانی ہے ذاتی مکان لینا ہے مل جائے گا آپ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لو نافرمان اولاد نافرمان چوہر کے لیے پڑھ لو نظرِ بد حسد جادو جنات سے رب کی حفاظت کے لیے پڑھ لو کاروبار اور رشتوں کی بندشوں سے نجات کے لیے پڑھ لو جس کی جو بھی حاجت ہے جو بھی مقصد ہے جس کے بھی آپ خواہش مند ہیں اپنے مقصد کے نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اللہ وعلو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا سے آپ کا تعلق قدم آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹے ہیں آج ماہ رجب کے آخری ہفتے کا دن ہے آج مانگنے والا دن ہے آج خزانے لوٹنے والا دن ہے جس گھر میں یہ ایک تصویح پڑھی جائے گی وہ گھر عربتی بن جائے گا نہیں یقین تو ایک منٹ کی یہ تصویح پڑھ کر دیکھ لو آج پہلے نمبر پر وہ تصویح بتا رہا ہوں جو نام بتا رہا ہوں جو گھر کو عربت بنا دیتی ہے جو نسلوں تک کی تقدیر کو بدل دیتی ہے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے رب کی ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے آپ نے یا ذل جلالی والاکرام پڑھنا ہے یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے آپ چاہیں تو آدھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں چاہیں تو تصویح کا استعمال کر سکتے ہیں آپ نے سودانوں کی ایک تصویح کرنی ہے اور کس طرح پڑھنی ہے توجہ کیجئے گا یا ذل جلالی والاکرام ایک بار ہو گیا یا ذل جلالی والاکرام دو بار ہو گیا یا ذل جلالی والاکرام تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے سودانوں کی ایک تصویح پر پڑھنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی اور جلالی نام ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ایک ایک نکتہ ایک ایک بات بہت اہم ہے ویڈیو کو سکیپ کریں گے تو ویڈیو ضائع ہو جائے گی خدارہ مکمل ویڈیو دیکھئے گا یہ ماہ رجب کا آخری ہفتہ سال میں ایک بار آتا ہے اور یہ وظیفہ صرف ماہ رجب کی آخری ہفتے کے روز ہی پڑھا جائے گا اب یا ذل جلالی والاکرام یہ نام ہر کسی کو زبانی آتا ہے یہ رب کا جلالی اسم آزم ہے جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھتا ہے میرا رب اپنے جلال میں آجاتا ہے میرا رب اپنے جلال میں فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ بندہ کیا مانگتا ہے فرشتے آپ کی حاجت کو رب کے سامنے پیش کرتے ہیں رب فرماتا ہے میں راضی ہوں اس نے رب جب کے مہینے میں رب کا ذکر کیا یہ جتنا مانگتا ہے اس کو دگنا عطا فرما سبحان اللہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ رب کی ذات فرشتوں کو حکم جاری کرے کہ یہ بندہ جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے اس کو دگنا عطا فرماؤ تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ وظیفہ ایک منٹ کا وظیفہ لازمی پڑنا اس کے بعد جس کو جہاں جانا ہے جو کرنا ہے کرو کوئی روک ٹوک نہیں دیکن یہ وظیفہ بھی پڑو یہ موقع مت گناو یہ آج رب کی ذات دے رہی ہے کل یہ نہ ہو کہ آپ کو مشکل وقت میں ٹھوکرے کھانا پڑے دردر کے تھانے سننا پڑے مہتاجی برداشت کرنا پڑے تو بہتر یہ ہے کہ رب دے رہا ہے ایک تصویح یعظ الجلال والی کرام نہ کم پڑنی ہے نہ زیادہ پڑنی ہے لا پرواہی نہیں کرنی توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام پڑتے دوران دل ہی دل میں رب کریم سے جو بھی مانگو گے وہ مل جائے گا اس لئے رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا آج جتنا زیادہ ہو سکتا ہے مانگتے چلے جانا میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا آپ مانگ مانگ کر تک جائیں گے رب کے خزانے میں کم ہی نہیں آئے گی صرف ایک تصویح بتائے گئے طریقے سے ایک نکتہ بچوں کی طرح سمجھایا ہے تاکہ آج کا دن ضائع نہ ہو نکتہ اس لئے سمجھایا ہے کہ آپ سے چھوٹی سی بھی غلطی نہ ہو پشتاوا پورے سال کا بہت بڑی سزا ہوتی ہے یاد الجلال والی کرام کے بعد فوری طور پر جو دوسرے نمبر پر یہ وظیفہ پڑنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے وہ وظیفہ ہے اللہ والو میں تو رب کے کلمات بتا رہا ہوں رب کے نام اور رب کی قرآنی آیت بتا رہا ہوں اور یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مجھ سے نہیں کسی بندے سے نہیں رب سے مانگنا ہے جب رب سے مانگتا ہے تو پھر کیوں نہ کھل کے مانگا جائے پانچ سو کروڑ بھی مانگو گے تو رب کے خزانے میں رتی بھر فرق نہیں بڑھے گا اردگرد دیکھو جو بیس بیس پچاس پچاس گاڑیاں لے کر گھومتے ہیں ان کو بھی رب نے ہی عطا کیا ہے تو پھر ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں ہم تو رب کو ماننے والے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی عطا کرے گا خدارہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آج رجب کی قدر کیجئے یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا آج سے دوسرے نمبر پر حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے ایک ایسی قرآنی آیت ہے کہ جس کے پڑھنے سے بگڑے کام سمر جاتی ہیں مشکلات رکاوٹیں بندشیں ہٹ جاتی ہیں اور نسلوں تک رزق کی دولت کی فروانی ہو جاتی ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے صرف اور صرف گیارہ بار پڑھنا ہے جیسا کہ میں نے بتایا وظیفہ ایک منٹ کا ہے یہ وظیفہ واقعی بہت چھوٹا ہے بتانے میں وقت لگ رہا ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل گیارہ بار پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے حسبن اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا حسبن اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا حسبن اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا اسی طرح سے آپ نے اس کو ہاتھ کی امگلیوں پر صرف اور صرف گیارہ بار پڑھنا ہے اور گیارہ بار پڑھنے میں تیس سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے اور آپ گیارہ بار پڑھ لیں گے جلد بازی میں مت پڑھنا لا پرواہی میں مت پڑھنا محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ یقین کامل سے پڑھنا صرف گیارہ بار پڑھنے کی دیر ہے جب جب آپ کی زبان سے نکل رہا ہو آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگئے گا میرا رب مسلح پر بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل دے گا مسلح چھوڑنے سے پہلے نصیب کھول دے گا مسلح چھوڑنے سے پہلے رزق اور دولت کی برسات ہو جائے گی کوئی مانگنے والا جو کہتا ہے کہ میں آج رب سے مانگوں گا میں کہتا ہوں کہ رب سے آج تھوڑا نہ مانگنا آج رب سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے میرا رب آپ کی ہر ناممکن حاجت کو پورا کر دے گا صرف ایک کن کی دیر ہے آپ کی نسلوں تک کی تقدیریں بدل جائیں گی آپ کے گھر کا بچہ بچہ رب پتی بن جائے گا حسب اللہ و نعم الوکیل اور جسے اللہ تعالیٰ کافی ہو اس کا ذہن مکار لوگوں کی مکاریوں میں نہیں علچتا اور نہ ہی تاک میں بیٹے ہوئے لوگوں کی سادش اسے پریشانی سے دوچار کر سکتی ہے کافر گمراہ اور دھوکے بعد اس کے بارے میں جتنی بھی ساز باز کر لیں وہ پھر بھی مطمئن رہتا ہے صرف آج یہ ایک منٹ کا وظیفہ شروع سے آخر تک بتائے گا طریقے سے پڑھئے گا ایک نکتہ ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں پھر پہلے نمبر پر یادل جلال علی کرام کیسے پڑھنا ہے کتنی بار پڑھنا ہے بتا دیا دوسرے نمبر پر حسبن اللہ ونعمل وکیل پڑھنا ہے کتنی بار پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے کب پڑھنا ہے بتا دیا اس کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے یہ تیسرا وظیفہ اس عمل کی ریڑ کی ہڈی ہے جب تک یادل جلال علی کرام اور حسبن اللہ ونعمل وکیل سے آپ نے رب کو راضی کیا رب کو منا لیا اب جب رب راضی ہے اب رب مان گیا ہے اب انعامات لینے کا وقت ہے اب جھولیاں بھرنے کا وقت ہے اب اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے اب موز سے نکلی ہر بات کو پورا کروانے کا وقت ہے تو پھر کیوں نہ آخر میں رب کریم کے سامنے وہ الفاظ وہ کلمات پڑھ لیے جن کو رب سنتے ہی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے جو ایک رات کے اندر بڑی سے بڑی حاجات کو پورا کر دیتے ہیں جو بگڑے کم سوار دیتے ہیں آپ نے پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کو بھی گیارہ بار پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا یا حیو یا قیوم دو بار ہو گیا اسی طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں تصویح کی دانوں پر پڑھ لیں صرف گیارہ بار پڑھنا ہے لیکن گیارہ بار کا مطلب گیارہ بار پڑھنا ہے نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے توجہ دھیان خلوص نیت بہت ضروری ہے کلمات موس سے نکل رہے ہوں عرش الہی سے فرشتہ زمین پر آ جائے گا انعامات سے جھولیاں بھر جائے گا اور آج یہ وظیفہ شروع سے آخر تک جس گھر میں پڑھ لیا جائے اس گھر میں موجود ہر بندہ ارپتی بن جائے گا اس کی اولاد ارپتی بن جائے گی اس کی گھر میں موجود تنگ دستیاں بے روزگاری بے سکونی بے برکتی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا بند کاروبار چل پڑیں گی جوان بیٹیوں کی رشتے ہو جائیں گی کرزدار ہوں تو کرز سے مکمل نجات نصیب ہوگی کرنا کیا ہے صرف ماہ رجب کے آخری ہفتے کے دن شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا وظیفہ مکمل ہو گیا جس نے تو مکمل ویڈیو دیکھی ہے وہ آج پڑھ کر انشاءاللہ کامیاب ہوگا تو جو مانگا مل کر رہے گا اور جس نے ویڈیو سکیپ کی ہے اس نے اپنے آپ کو پشتاوے میں ڈال لیا کیونکہ یہ موقع صرف ایک بار ملتا ہے آج جس نے لا پرواہی کی پشتائے گا کیونکہ یہ موقع سال میں خوش قسمت کو ملتا ہے آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا اب وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے گا کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے بھی وظیفے ضائع ہوتے ہیں سچی توبہ سے گناہوں کی بکشتر رب راضی اب ہو سکے تو سجدے کی حالت میں زد کر کے مانگنا میرا رب ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کے سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے آپ جو بھی مانگیں گے پہاڑ کے خزانے بھی مانگو گے تو مل کر رہیں گے نہیں یقین تو آزما کر دیکھ لو یہ وظیفہ واقعی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے آج خوش قسمت ہے جو وظیفہ مکمل کرے گا دعا ہے رب کعبہ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے آمین سم آمین ناظرین اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین